بوئی شاہ نسیر یہ کافی ہے اور اللہ نے اپنے حبیب کو یہ مقام دیا کہ معدوم نقام سایہ شاہ سبین احادیث کی اوشنی میں کہ رسول اللہ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا انہا پڑھیں آپ کے جس میں آئے لیکن اس میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ سرکاری والم کا زمین پر سایہ نہیں پڑتا تھا لیکن اس کے اندر ایک شاہی بڑی بسورت بات رہی ہے بلکہ یہ کہاں معدوم نقصہ آئے رشاہ سکتا ہے موجود اور معدوم میں فرق ہے ہو سکتا ہے وہ ہو لیکن آپ کے سامنے نہیں ہے آپ کو سمجھ نہیں آرہے آپ اس کا ادراک نہیں کر رہے امام اندر سنت مجد دیدین و ملت اشاہ امام آمد رضا خان فاضل اپریلی فرماتے ہیں معدوم اجناہ کیوں اس نور کی جلوہ گاں تھی اس نور کی جلوہ گاں تھی ساتِ حسنین اگر حضور کا نور کا پرچھاوہ جب پڑتا تھا وہ حسن حسین کی شکل میں ندر آتا ساری ایک ارضی شکل میں ندر آتا ہے یہ بلکہ سیلوی بات ہے فلماء اس کا ادراک کریں گے وقت نہیں ہے کہ مسئلی تفصیل میں جب ساری دنیا کا سایہ ارضی شکل میں ندر آتا ہے ربطفا کا سایہ ساتھی شکل میں ندر آتا ہے سات اور ارض میں زمین اسمار کا فرق ہے اس کی ہم کہتے ہیں رسول اللہ صاحب کل بھی موجود ہے ہمار بھی موجود ہے قیامت تک موجود رہیں گے ارض اس کی ہوتی ہے جس کی ذات میں ہمارے ذات ہوں اللہ نے حبیبی ذات میں کوئی آزا رکھا ہی نہیں ہے جو دیا ہے ہمیشہ ملکہ دیا ہے اس لیے ساری دنیا کا سایہ ارض ہے ارض کا مطلب آپ ذرا روشتی سے نکل کی طرح آؤ کہ سایہ مٹ جائے ارض ارض سے نکلا ہے بادلاتِ آسی طور پر سورت کے سامنے رکابت بن چاہتے ہیں صرف اشارہ بھول دا تھا کہ آپ کو ارض کا مطلب سمجھ آرے یہ علمی اسطلاع ہے لیکن اس کا باق ہے تقسیم میں اس کے دو حصو ہی ہے آپ نے اس حسن بنے رہا تھے جب ہم نے اس کو تقسیم کیا صالح سے سینہ تک امام حسن مصطفیٰ کے مشابق تھے اور سینہ سے حفاظت امام حسین تھے اور جب دولوں کو مناتے تھے تو صورت مصطفیٰ کے حسن مصطفیٰ سے تقسیم کیا اب یہ ہاں میں فہرام طریقے پاس صورت ہوتا ہے جس کے پاس ایک دادار میں ہو اور ان کے پاس وہ ہمارے شاہر نے بڑے خصوصہ دادار میں بات کہی کہ وہ پاس کچھ رکھتے نہیں وہ پاس کچھ رکھتے نہیں لیکن ان کے پاس زہری طور پر کچھ نہیں ہے لیکن پہنات کی ساری دولتیں اللہ نے ان کے ہاتھ پتا کر دی جب کربلائی نام حسین جا رہے تھے نا تو رستے میں ایک شخص ہکوہ پھود رہا تھا صحیح سنت کے ساتھ یدیس کی حضورت ہے اپنے آپ کو بچایا کیوں نے یہ بھی آگے سوال ہوتا ہے اتنی جو طاقت تھی وہ بچایا کیوں نہیں بچے کیوں نے یہ ایک بڑی میں آگے پروابے دانش کی نظر کروں گا تاکہ آپ لوگ کئی بیٹھتے ہیں تو یہ نظر کر سکیں بات بتا سکیں لوگوں کو حقائق کا علم نہیں ہم لوگ کہہ رہی میں جا کے دیر کو سمجھنی کوشش نہیں کرتے ہم نے صرف زید کو دیکھا ہے جس میں جو بات کہہ دی ہم اس پر چل کرتے ہیں بس کہتے ہیں بڑی بات کہی ہے ہم آج کل دیر کو ٹرک سے سمجھ رہے ہیں لاجک بس لاجک چل رہی ہے حقائق سے ہم تو بہت دور ہو چکے ہیں آپ نے اس کے پاس سے گدرس نے کہا حضورت میں کونہ کھود رہا ہوں یہاں پانی نہیں نکلتا گرہ نظر کرم فرمائیے آپ نے فرمایا لاؤ ایک پانی تھوڑا سا کلاس میں لیا آپ نے کلی لی اور کسکوے میں کلی ڈال دی لفظ ہیں حدیث کے کہ جب آپ نے کلی ڈالی نا تو زمین سے جوش مارتا وہ پانی کونہ تک بہر پہنچ لیا اور اتنا میچھا تھا کہ اس علاقے میں اس سے زیادہ میچھا پانی نہیں ملتا تھا کربلاہ جاتے جاتے حسین بتا گئے ہمارے پاس یہ ہے لیکن کربلاہ میں جا کے کیوں دو چیزیں ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے کرامت ایک ہوتی ہے استقامت وقت کرامت کرامت دکھائی جاتی ہے کربلاہ ہوتی کرامت کا وقت نہیں تھا امتحان کا وقت تھا امتحان میں کرامتیں نہیں دکھائی جاتی استقامتیں دکھائی جاتی ہیں اس وجہ سے امان حسین نے کربلاہ میں کرامت نہیں دکھائی اور لوگ سمجھ پیٹھے کہ کر کچھ نہیں سکتے تھے کربلاہ جاتے جاتے بتا دیا کر سب سکتا ہوں خدا کی رضا پہ راضی کھڑا ہوں تاکہ دنیا کو استقامت اور دین پہ تھیرنا آجائے رستے میں دکھایا تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے کہ ہم ہیں کیا اور وہاں تھیر کے دکھایا تاکہ دنیا کو حضورﷺ کے دین پہ استقامت کرنا آجائے اور جب امام حسین کربلا پہنچے نا تو حر نے آپ کو پتہ روکا ہے پہلا شہید کربلا بھی ہوئی ہے لیکن روکا بھی تو کبھی بھی ماضی کو نہ سینہ کرو جب اللہ رسولﷺ کا غلام بن جائے پھر اس کا ماضی ختم پھر وہ رسولﷺ کا غلام بن گیا تو ماضی ختم اب وہ فدائی مصطفیٰ ہے فدائی آل مصطفیٰ ہے تو آپ اس کی رو نہیں دیکھی جائے گی یہ دیکھی جائے گی آپ کو آپ نے روکا نا جو میں اصل پیغام دینا چاہتا ہوں جو آج ہم بھول چکے ہیں اور ہم لوگ سارے اسی بھی کوئی چکے ہیں ندیم نماز کا نام ہے روزے کا نام ہے حج کا نام ہے محمد حسین نماز کے لئے لڑے تھی پھلا چیز کے لئے لڑے تھی بے شک یہ ایک اہم ترین روپن ہے اسلام کے جب کربلا کے میدان میں اور نے آپ درو کا زہر کا وقت ہوا زہر کا وقت ہوا بڑی توجہوں سے میری بات کو سمات کیجئے گا بہت ہی اہم کا اعلام ہے یہ آپ کو مبر و میلان سے شہدی جسی نے یہ بات بتائی ہو شہدی یہ بات تک اسی نے اضار کیا ہو لیکن یہ حقیقت موجود ہے امام حسین نے اپنے کافلے کے اکسس کو کم دیا کہ ازان دو ازان دی اے خود تو اپنے سنگیوں کو خود نماز کرائے گا اپنے سنگیوں کو ساتھیوں کو اپنے دو بنانی مولانا محمد علی عزور رضا علیق اور نابی شفید قابل سنتران مولانا اشتخاط جزے آپ جس ہ Îنیک محشوں میں آئے اور ہمارے ڈسٹرپس پرک کے حوالے سے آپ نے ہماری اس نیک پیسل کو چاہ چاند گیا آپ نے بہت پیاری پیاری دینی دنوں سے ہمیں نباز آتا ہوں اللہ پہلاہ آپ کو بھی اور سامین سلام ہمارے بھائی سافر ان کو بھی اس نیک پیسل میں آگری دینی پر حجر ہی بتا سکتا ہے اور ہم آپ سے آگے بھی مجھے 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 رہے ہیں کہ انشاءاللہ جب کنی بھی ہمیں آپ کی ضرورت ہوگی تو آپ ہمارے بھی یہ تائم میں کہیں گے آپ کا بہت بہت شکریہ ماشاءاللہ آپ کو باہت شکریہ آپ ہمارے بھی دینی بیان کرنایا تو میں اس پہ کچھ کہہ نہیں سکتا اتنا ہی کنگا کہ محرم الحرام کا مہینہ میں شاید اسی نسبت سے مسلمانوں کا اسلامی دینی پہلا مہینہ میں حضرت امام حسین حضرت امام حسین جو کہ نواز سے رسول میں میں کہتا ہوں کہ شاید ان کی یہ بڑھانیاں نہ ہوگی تو آئی دین کا اسلام کا نام لینے ہوئی شاید کے بطا تو انہیں انسان کے ساتھ میں دورانہ صحیح وقتی صحیح اور سب سامینہ بہت شکر مدار ہوتا ہے اللہ علیہ وسلم صحیح وقتی صحیح وقتی صحیح موسیقی